نمازکار دوستو میرا نام ہے رائسن اور میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو تکاؤں گا اس پاجو ویسپا کا سپیڈومیٹر کیبل کیسے ریپلیس کرتے ہیں وہ تو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے دوستو تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنے کے لئے یاد رکھے گا اب یہ سپیڈومیٹر کیبل ریپلیس کرنے کے لئے آپ کو آگے کا فیرنگ نکلنا پڑتا ہے آگے کا پینل نکلنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر میں نے آلڈری ویڈیو کیا ہوا ہے آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے پہلے کے دو ویڈیوز دیکھنے پڑے گے جہاں آپ کو سب کچھ اچھی طرح سے دکھایا ہوا ہے تو اوپر کا فیرنگ اور وہ پینل نکلنے کے بعد اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے آپ کو ادھر پہلے ٹائر کے پاس آنا ہے اور آپ کو ایک ایٹ ایم ایم کا ایسا ٹیس پہنے لے کے یا کوئی بھی پانا جو آپ کے پاس ہے ایٹ ایم ایم کا اس کو لے کے اس بولٹ کو پورا بہا نکالنا ہے تو یہ نکلا میرا بولٹ بہا تو اس بولٹ کو پورا بہا نکالنے کے بعد اگر آپ یہ سپیڈومیٹر کیبل کیچ ہوگے تو یہ آرام سے ایسے بہا نکلے گا اور اس سوکٹ سے دسکنیک ہو جائے گا اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے اس کو سپیڈومیٹر کیبل کنیکٹڈ رہتا ہے تو اس کرو کو پورا بہا نکالنے اگر آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کلیمپ میں سے اس کیبل کو ایسے بہا نکالنے تو یہ دسکنیکٹ ہو گیا ہمارا سپیڈومیٹر کیبل مرد گارڈ سے اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے آپ کو ابھی اوپر سپیڈومیٹر کے پاس آنا ہے اور ادھر سے اس کیبل کو سپیڈومیٹر سے دسکنیک کرنا ہے ایرنگ ایسے گھمایا تو اس کو اس کیلیمپ پوری بہا نکالنا پڑے گا سپیڈومیٹر کیبل ایسےagement سے الگ ہو جائے گا اور اس کو اس کیلیمپ کو ایسے ہے دب cuer کلیمپ کو سپیڈومیٹر کیبل نہ کرنا کہ اس کیلیمپ پوری باہر نکالنے پڑے گا completelyрен پڑے الرکھ سکتے ہیں اور اس کیلیمیٹر کیبل کو اس کیلیمپ سے الگ کردیا اس کیلیمپ اس نے گھناراacher تھا اس کیلیم نے ایسے دکھا کر community اس کو پورا سابس پڑے نہیں جائیں تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اب آپ کو یہ پرانے والا کیبل بائک سے ہٹا کے نیا والا کیبل ادھر پاس کرنا ہے تو یہ پاس کرنے میں زیادہ سے زیادہ بڑھ دکت ہوتی ہے آپ چاہے تو نیا والا کیبل اس پرانے والے کیبل کو باندھ کے کھیچ سکتے ہو لیکن جو چھید ہے جس میں سے یہ کیبل پاس ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا چھید ہے دوستو تو آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو نہیں تو آپ کو مینیولی اس کیبل کو پاس کرنا پڑے گا تو کے پاس کیبل کو باہر نکالنے کے لیے نیچے سے اگر آپ کیچ ہوگے تو ایسے آرام سے باہر نکلے گا کیچ ہوگے اگر آپ نیا والا کیبل باندک ہے تو اس نے آرام سے تو بتاہا ہے امیرے جنرے ہیں میرا سپیڈو میٹر کیبل سے پہلے آند ہے تو اب میں نیا سپیڈو میٹر کیبل پاس کروں گا آپ اس پیڈو میٹر کیبل سپیڈو میٹر کیبل کے اوپر اللہ کا پس گفت overnight اس پیپ کو اب نکالے والے ہم پاس کر رہنے دیکھے پہلے پاس کرد Arab آج سیاح اور اس پیال کو پاس کریں یہاں پاس دیکھیں آپ سے ہر دیکھو کہ اس سے پاس پاسک لا Понیب کس گفت میں اگر آپ کے ہاتھ بڑے ہیں تو آپ کو آرام سے آرام سے اس کیجھ سکتی ہو اگلی چیز کار نسان ہے اب یہ کئیبل کیا اسの 님 let پہنچیں اس کے باقی過ی seeking اسوں کے پیچھ کہنہ اس کے پیچھے سایڈ میں سے اپنے سے آسفا پہنچے کو پرچھے سائد میں اس کو پہنچ Souls ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے اسے ادھر ایجسٹ کر کر کے وہ پیچھے کے سائیڈ سے اسے اوپر لائے کبل کو ادھر اوپر لانے کے بعد آپ کو اس کو ابھی اوپر کے سیکشن میں پہنچانا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہو میرا کبل جو ہے وہ ادھر تک پہنچ گیا ہے اب میں اس کو ایسے ہاتھ سے ہی ایستہ ایستہ ایجسٹ کر کے اوپر کے سیکشن تک پہنچاؤں گا جب آپ دیکھ سکتے کیسے میں نے اس کو اس لپ میں سے بہا نکالا ہے وہ ایسے آپ کو اس لپ میں سے اس کو پاس کرنا ہے ایسے ہی کچھنا نہیں ہے نیچے سے اور پھر ایسے اوپر پہنچ جائے گا اور اوپر سے آپ اس کو آرام سے کچھ سکتے ہو تو کیبل ادھر تک پہنچا تو آپ کا آلماسٹ کام ہو گیا ہے اب آپ کو اس کیبل کو اس کلیمپ میں ڈالنا ہے تو کلیمپ میں ڈالنے سے پہلے آپ اس کیپ کو ہٹا سکتے ہو کیونکہ آپ کو اتنا سپیس نہیں ملے گا تو اب آپ کو اس کیبل کو اس کیلیمپ میں ڈالنا ہے کلیمپ میں ڈالنے کے بعد کیبل کو سپیڈو پینٹر کے اندر ڈالیں اور یہ کیپ نٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کیجئے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اب آپ کا کیبل جو ہے وہ کلیمپ میں بھی ہے اور سپیڈو میٹر کو بھی کنیکٹ ہو گیا ہے اب یہ کلیمپ کا ایک سکرو رہتا ہے یہ سکرو کو آپ کو اچھی طرح سے ابھی ٹائٹ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کا اوپر کا کنیکشن ہو گیا ہے اب اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے آپ کو نیچے ٹائر کے پاس آنا ہے اور ادھر کا کلیمپ جو آپ نے نکال آتا اس کلیمپ کے اندر اس پیڈو میٹر کیبل کو ایسے ڈالیے اور ایک کلیمپ کو م Quant 가드 کے اوپر واپس کنیک کیجئے اور جو سکرو اس کے اوپر سے نکال آتا وہ سکرو ابھی واپس لگائے اور اس کو اچھے طرح سے ٹائٹ کیجئے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے کیبل کو ٹائر کے ادھر واپس کنیک کرنا ہے ادھر گلتی سے میرا اندر کا روٹیٹنگ ویل جو ہے وہ باہر نکل گیا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہو ایسا والا ویل رہتا ہے اندر اس میں یہ کیبل جاتا ہے ایسا تو کیبل کو ویل کے اندر ڈالے اور ویل اسمبلی اور پورے کیبل کو پورا ایسے اس چید میں اندر ڈکے لے اور جو ہے ایٹ ایم ایم کا بولٹ آپ نے نکال آتا وہ ابھی واپس لگا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ کا سپیڈومیٹر کیبل ہوتا ہے تو ویڈیو اگر ایسا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کا دبائے تاکہ میرے لیٹیس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آجائے اور ایسا آپ کو کوئی بھی میرا نیا ویڈیو بسنے ہوگا تب تک کے لئے اسے رائسن بھرنائی سائننگ آؤٹ ویڈیو جانبی ویڈیو جانبی